جی تو اسلام علیکم دوستوں میں ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاپ ہوں گے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیس ٹاپ اور سیلس ٹاپ کی سٹراجیٹی میں نے بتائی تھی تا سکینل لیکن نہیں ہے تو بہت سارے مرنا وہ کومنٹ آف کر دیئے تھے وہ اس لیے کی تھے میں نے کہا مجھے پتہ تو چلے نا کہ لوگ ان بوکس میں آتے ہیں پسی کو چاہا تھا سکھنے کی جا نہیں ہیں آپ لوگ ان بوکس میں آجائے کریں ان بوکس میں آنے سے ایک تو حوصل آپ سا ہی ہو جاتی ہے تو اس رہی ہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ ان ویڈیو بناوں وارس اپ نمبر یہ ہے name اور وارس اپ نمبر ہے میرا سکایا پیڈی جو ہے چلیں یہ تو بعد میں ہوتی رہیں گی میں اصل پوائنٹ پر آتا ہوں میں آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہے چھوڑنے گولی مارے چیز کو اصل پوائنٹ یہ ہے بھائی میں نے اسے نے بتایا تھا میں نے کہا بجو بی کے پیر پہ ہم کل کی ٹریڈ بے سلتے ہیں سلیگے نہیں یہاں پنے دیمارات کو کلاس دے رہا تھا تو کلاس میں میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ ہے سین بیسے اس کو پچھلے بات میں میں اسے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب یہ ہے کل والی مارکیٹ میں اگر ایک بار سمجھا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی صحیح ہے یہ میں سکھانا تو نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی سکھا رہا ہوں کیوں میں کہتا ہوں کہ یار جو نولیج دیا ہے وہ شور طریقے سے دیا جائے اور اچھے طریقے سے لوگ فالو کر رہے ہیں اور پھر لوگ ان بوکس میں بھاگ رہتے ہیں وہ پتہ بچہ کیا ہوتی ہے وہ بندے فل ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں ایک منٹ سکپ سکپ کر کے دیکھتے جاتے ہیں اصل پوائنٹ پہ آکے پھر وہ بھاگ جاتے ہیں پھر بعد میں پوچھ رہتے ہیں یہاں میں ہم نے کام پکلتی کیا اگر آپ ایک منٹ بھی مس نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں کیا آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے آپ لوگ ایسے کرتے ہو کہ بس ایک منٹ ویڈیو دیکھیں آگے سکپ کیا سکپ کیا یہ بیلی باتوں کر رہا ہے یہ فرزول باتیں کر رہا تو سکپ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے آگے ویڈیو کو بھگتے گئے اور جب مین چارٹ آیا کہ دیکھنا کیا ہے کہ کون سی ویڈیو بنا رہا ہے کیا موونگ ایوری دیا ہے کیا اس نے لوجک دیا ہے اب لوجک پہ پوائنٹ آب آتا ہے آجاتی ہے پھر جب آپ لوگ لوگ لوس کرتے ہو پھر اسی ویڈیو پہ جاتے ہو ویڈیو پہ جا کے پھر آپ ان بکس میں آتے ہو یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بھائی اگر آپ ٹوٹلی ویڈیو دیکھو گی تو آپ کو سمجھا یہ ایسے تھوڑی آجے گی صحیح ہے اب چیز کیا ہے میں آپ کو ایک بار دوبارہ سمجھا رہا ہوں وہی ویڈیو پھر میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو بھی دیتا ہوں ہوں تو جو آج سٹریجٹی میں نے دینی ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو میں نے آپ سے پرومیس کہتا کہ سو ڈالر کو چون سو ڈالر کرنا ہے وہ بھی سیکس منت میں تین سو سے ایک سو سی ڈیز میں وہ بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں لیکن فرسٹ آفال آپ اس سٹریجٹی کو سمجھ لیں صحیح ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ کینڈل ہیں ان دس کینڈلوں کا ہائی یہ بن رہا ہے اور لو یہ بن رہا ہے صحیح ہے رانو بڑی تری بنتا ہے ہے ہر چھوڑیں اب اس کا کیا کرنے یہاں پہ لگے گا بیس ٹاپ یہاں پہ لگے گا سیل سٹاپ دو دو ٹپ کا فاصلہ دیتے کہ سیچ نہیں ہے پانچ ٹپ کا فاصلہ دیتے کہ سیچ نہیں ہے ایکسے پوائنٹ پہ بھی دینے چاہیے تو کوئی مسئے نہیں ہیں ایکسے پوائنٹ لگا لیں ہے بولی مارے آپ وہ ایک بینے چھوڑیں سی ایکزیکٹ پوائنٹ لگا لیں ایکزیکٹ پوائنٹ یہ اس کا بیسٹاپ جو ہے ایک ایسی تیس سو زیرو اکیس یہ اپ کا بیسٹاپ ہے اور ایک ایسی بائیس ساتھ سو ستاون یہ اس کا سیل سٹاپ ہے اب یہاں پہ آپ کا سیل سٹاپ ایکٹیو ہے یہاں پہ آپ کا ستائیس پیپ اسل ہے اور آپ کے ستائیس پیپ کی شور گارنٹی ٹی پی بنتی ہے مارگیٹ اپنے آپ کو کتنے دیئے ہیں ایٹی پیپس صحیح ہے آپ کا سیل سٹاپ ایکٹیو ہے آپ کی یہاں پہ ڈیٹ ٹریڈ کلوز ہوئی ہے آپ نے بیسٹاپ آرڈر کلوز کر دینا ڈیلیٹ کر دینا ہے سیل سٹاپ کی تو آپ کی ٹی پیٹ ہو گئی آپ نے ایک دن میں دونوں آرڈر پوٹ رکھنے ہیں سے کسی بھی وقت مارگیٹ کسی بھی طرف جا سکتی ہے مارگیٹ کو ہماری اپنے نہیں ہے صحیح ہے آپ نے دونوں طرف سے پروفٹ دینا تو سارا دن ویٹ کرنا ہے صحیح ہے بیٹ کیس طرح کرنا ہے ٹی پی ایسے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس ایریں میں آپ نے اسی آریہ میں بیٹھے رہنا ہے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے اسی آریہ میں بیٹھے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سالساپ آر بیسٹ آب لگا کے چھوڑ دینا ہے ٹی پیٹ ہوگا یہ سی لیٹ ہوگا جون سب یہ آپ کے فیور میں ہو کر ٹھیک ہے اور ایک طرف سے ایسے لیٹ ہو جاتا دوسرے طرف سے ٹی پی جب ہیٹ ہوگا تو وہ ڈبل ہوگا آپ کا سنگل نہیں ہوگا صحیح ہے اب یہاں پہ آپ کے کب لگانا ہے میرے پاس اتنے سوال ہیں کہ کب لگانا ہے کب لگانا ہے کب لگانا ہے بھائی یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ کینل ابھی تیس منٹ پر کلوز ہو نہیں ہے اب اس کا ایک مثال لگاتے ہیں ہمارا ہمارا یہ بن رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ سیل سٹاپ اور بیس ٹاپ لگانا ہے اگر ہمارا سیل سٹاپ ایکٹیو کرتی ہے تھوڑا سا ایسے لٹ کرواتی ہے اوپر جاتی تو ہمارا بیس ٹاپ جب ایکٹیو ہوگا وہ وہ والا لیول جو ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ لے آئے گا آپ کو ڈبل پروفر دے گا یہاں پہ لے آئے گا یہاں پہ لے ہے کہ آپ کو ڈبل پروفٹ دے گی جائے گا آپ ایک ایسے لٹ ہو جاتا ہے تو آپ ٹنچنا لیا کریں ٹھیک ہے ویسے بھی اب یہ بائی کے ٹرینڈ میں ہے انشاءاللہ آپ کا بائی کا وہ کرے گی بائی سٹاپ ایکٹیو کرے گی اور اگر ہم اس کو ڈی ون میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے بڑے سو ٹرونگ لیول پہ کھڑی ہوئی ہے اگر ہم اپنے پرائی سیکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بھی یہ بائی ہے تو اگر ہم ویسے سٹراجٹی کے مطابق دیکھیں تو انشاءاللہ آج ہمارا بائی سٹاپ ایکٹیو ہوگا سیل سٹاپ ایکٹیو نہیں ہوگا چلیں دیکھتے ہیں لیٹس کی کیا بنتا ہے تو بھائی بائی سٹاپ اور سیل سٹاپ جب تصویر کینڈل کلوز ہو جائے اسی وقت انسٹنٹ لگا لینا ہے صحیح ہے پھر آپ نے ویڈ کرنے کہ آپ کا بائی سٹاپ ایکٹیو ہوتا ہے کہ سیل سٹاپ ایکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ آپ نے خود سے فیصلے نہیں کرنے آپ اگر ویڈیو پوری دیکھتے ہوگی اگر آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو میں نے کہتا کہ پوری سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو پوری سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو اگر دکھا دیتا ہوں ایک بار اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں نور لوز ٹراجیٹی پارہ پیپس شور گرنٹیڈ وہ صرف دو پیر پہ ہیں اگر آپ کل کی ڈیٹ میں دیکھیں تو کل مارکٹ نے آپ کو اچھا خاصہ پروفٹ دے دی ہے کل کا ترگٹ پورا ہے آج کا ترگٹ ایک کنڈل کے بعد شروع کون ہے صحیح ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اصل پوائنٹ پہ جو میں آپ لوگوں کو سٹریجری دینے جا رہا تھا وہ یہی پہ سمجھا دیتا ہوں اسی پیر پہ سمجھا دیتا ہوں لیکن میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹریجری ایک ہی فالو کرنی ہے پھر نہ کہنا کہ ہاور بھائی نے ہمیں یہ شور سٹریجری دیتی وہ وہ دیتی وہ وہ دیتی میں بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایک چیز ایک چھے اس میں ہے ساتھ ساتھ آٹھ 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 چھے ہی جا رہا ہے آٹھ اور چھے چودہ 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 اور ہائی لو پر ایک آٹھ یہ پندرہ آٹھ آٹھا آٹھ 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 آ آٹھ آ بوٹ jesteśmy بیس اکیس ٹوٹلی میں نے اکیس سٹریجنییں دی ہوئی ہیں سہی ہے مار کیٹ میں اگر آپ ایک ہی سٹریجنی یوز کرتے ہو ہر سٹریجنی میری سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایکو ریٹ ہے سہی ہے اگر آپ اکیس سٹریجنی یوز کرتے ہو توٹلی سار یوز کرتے ہو تو آپ زیرو پرسنٹ ہے اوپن بتا رہا ہوں اگر کوئی فالو کر رہے یہ نہ کرے اگر آپ سب فالو کرو گے تو زیرو پرسنٹ آپ آپ لوگ ہر طرف سے لاؤس کرو گے اگر آپ ایک سٹریجنی یوز کرو گے تو میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے پروفٹ میں جا سکتے آپ لوگ اپنے لاؤس ریکاور کر سکتے ہو تو آپ لوگ اپنے حالاتوں کو ٹھیک کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اکیس سٹریجنی کو فالو کرو گے تو لاؤس ہے اب آج کے بعد میں ویڈیو نہیں بناو سٹریجنی کی ویڈیو نہیں بناوں گا ویسے آپ لوگوں کو لوجک وغیرہ ہر چیز بتاتا رہوں گا اور ویکلی آٹو لوگ دیتا رہوں گا ہر چیز دیتا رہوں گا اب میں سٹریجنی بنانا بند کر رہا ہوں اگر میں نے جو بھی سٹریجنی دیئے ہیں آپ لوگ اس میں سے فالو کر سکتے دیکھ سکتے ہو جو میں اکیس سٹریجنی دیئے ہیں وہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں ملیں گی یوٹیوب پہ گوگل پہ کسی جنگا پہ بھی نہیں ملے گی جو میں نے سٹریجنی دیا وہ میں اپنے مائنڈ سے بنائی ہیں بڑی مینت کے ساتھ میں بناتا ہوں تو ان کا فائدہ اٹھائیں ایک سٹریجنی ایک بندہ فالو کرے چاہے اکیس ویڈیو دیکھ لیں اکیس ویڈیو میں سے جو آپ لوگوں کو اچھی لگے ایک سٹریجنی کیونکہ میں نے اکیس بندہ بندے ہر ٹائپ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کس بندے کو کون سی سٹریجنی اچھی لگتی ہے سٹریجنیوں میں سب میں پاور ہے لیکن جو آپ کے مائنڈ کے مطابق ایکزیکٹلی ٹائٹ ہے فٹ ہے وہ سٹریجنی آپ لوگ یوز کریں آج جو میں سٹریجنی دینے جارہا ہوں سٹریجنی اس کے پاس سٹریجنی میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں دوں گا اور آپ لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے پوائنٹ پر جاؤ گے سٹریجنی کیا ہے سیمپل مووینگ کے عواج ایک دو سو کی لگانی ہے ایکس پوشنل ہے ایمی ایکس پوشنل ہے اپلائی ٹو کلوز ہے صحیح ہے دوسری گیارہ کی لگانی ہے وہ بھی ایکس پوشنل ہے اور یہ ٹرینڈ بھی بتایا گی اور آپ لوگوں کو نیوز کا بھی بتایا گی اور دوسری جو لگانی ہے ایکس کے لگانے ہیں اس کا بھی کلر چینج کرتے کوئیش نہیں ہے صحیح ہے تو اب اس کو فالو کیسے کرنا ہے ٹائم فریم ایم تھرڈی رکھیں ایک آپ کی مرضی ایچ ون رکھیں آپ پہلے ڈی سائیڈ کریں کہ آپ لانگ ٹرم ٹریڈ بننا چاہتے ہیں کہ شورٹ ٹرم کے لیے آپ کے پاس کتنے ٹائم ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اگر تو آپ کے لوگوں کے پاس بارہ گھنٹے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے تو آپ لوگ ایم تھرٹی بھی رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کے پاس بہت کم ٹائم ہے تو آپ لوگ یہ ایچ ون رکھیں اور پھر میں لانگ ٹرم ہورٹ رکھیں گھونے ہیں صحیح ہے تو اگر اس سے زیادہ سوینگ ٹرئیڈ کرنا چاہتے تو اچھ فور میں آ جائیں اور اس سے زیادہ آپ کے پاس ٹیم منت میں ٹیم آمین ان کے دو منت چھ منت میں آپ نے مارکیٹ کو نہیں واجب کرنا ہوتا تو آپ دیون میں آجائیں اگر آپ لوگوں کے پاس سالوں کا ٹیم ہے تو آپ ویکلی میں آجائیں اگر آپ لوگوں کے پاس صدیوں کا ٹیم ہے تو آپ منت میں آ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کو ایک آنٹ پانچ سار ڈالر سے ڈاؤن ہے آپ لوگوں کو ایم تھرٹی میں ٹریڈ کرنے چاہیے نہ کہ ایچ ون میں ایچ فور میں یہ ڈی ون میں یہ ویکلی میں یہ منتلی میں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو چھوٹے ٹیم فریم میں ٹریڈ کرنا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک پوٹی بہت کام ہے تو جو میں کہتا ہوں کہ جس لوگ جن لوگ اردو سمجھ آتی ہے وہ تو تقریباً ایم تھرٹی میں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو اردو والے ہیں وہ پاکستان صحیح ہیں پاکستان کے پاس زیادہ اتنی ہے وہ نہیں ہوتی تو وہ میں کیتنا زیادہ بڑا رسک بھی نہیں لیتے چلیں میں آپ اپنے سر پوائنٹ پہ آتا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں اب میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہاں سے جب تینوں موونگ یاوریج کراس ہوں گی trainer بنے سٹر کیا بیاں جا MAYB دستین یہاں سے انٹری Additionally چاہیے یہاں پہ کراس کریں اس نے دوسرا اور کراس کیا ہے یہاں پہ کراس کیا ہے اس نے برای اک拉س پرٹی بریک اوٹ کیا ہے اور فل술 میں اوپر جا رہی ہوں یگا ہم نے بائے لوگ سے نکل جانا ہے سہل میں سے نکل جانا ہے تو آپ نے میٹ کرنا ہے پھر اس نے دوبارہ پروڑ کیا آپ نے دوبارہ انٹری آ Warner ترے بیشت ہیں پھر یہاں پھر بڑے پر ایک اوپر جائے گی اپنے نئے لگانے یہاں پہ پھر آپ نے سیل کے لئے انٹر ہو جانا ہے آپ نے یہاں پہ پھر وہ جو سیل والی انٹری ہو یہاں پہ پھر کلوس کر دینی ہے یہاں پہ پھر یہاں پہ نکل جانے سے کیوں کہ اس نے اوپر جانے سے یہ بیعہ نہیں کرنا جب تک کہ مارکٹ دو سو کی موونگ ایوریس سے اوپر کینڈل نہ بناے اور تین ہو اور پری کور نہ ہو تب تک آپ نے بیعہ نہیں کرنا چلیں یہاں پہ آگے یہاں پہ آپ نے بین کرنا یہاں پہ سیل کر لینا سیل کر کے آپ نے انٹری لی نیہاں میں آپ یہاں پہ یا تو آپ کا یہ ہو جائے گا دوسرا بری کورٹ ہے یہ آپ آپ کا ٹی پی ہو سکتا ہے یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے پیسل بنتا ہے اب یہاں اس پر اگر آپ نے انٹر لیا ہے تو آپ کا یہ والا پر دس پیسل ہے دس بارہ پیٹی بنتی ہے یہ پچھتی جتنے پی لے لیں تو یہ آپ کی ٹی پی بنتی ہے تو یا پھر اس کا دوسرا حال ہے آپ کی جو ایسل بنتا ہے وہ یہ جو گیرہ والی مووینگ ایورج ہے اس سے جو لاسٹ کینڈل ہے اس اوپر والا یہ اثر بنتا ہے یہاں سے آپ نے انٹر لیا ہے یہاں سے آپ کا چوبیس پیسل ہے تو چوبیس پیٹی بھی بنتی ہے صحیح ہے ہاں چوبیس دیکھ رہے ہیں اچھا پھر آپ نے یہاں سے جب مارکر تینوں کا بریک آٹ ہوگا صحیح ہے آپ نے تینوں کا جب بریک آٹ ہوگا اور اس کینڈل پہ آپ کی بائی کی انٹری بن جاتی ہے صحیح ہے یہ جب بریک آٹ ہو بائی والا ہے تو یہاں آپ کی بائی کی انٹری بنتی ہے یہاں سے آپ اس کو کلوس بھی کر سکتے ہو یا ایسے کر لیں یہ جتنے پر کیسے لائے اب یہاں پہ کتنے پہ بنتا ہے سال 48 پہ ہے تو 48 پہ لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں سیل کو نہ لیں بائی کی انٹری لینے ہیں میں جب بھی لینے بائی کی انٹری لینے ہیں صحیح ہے اب یہاں یہاں پہ مارکر نے بائی کیا یہاں پہ مارکر نے بائی کیا لیکن دوبارہ ریٹرن بیک آگئی اور تینوں موونگ ایورین اوبرکرس کر لیا ہے صحیح ہے تینوں موونگ ایورین اوبرکرس یہاں سے بی تو اس نے انٹری دی ہے لیکن یہاں سے سیل بھی دیا تھا اس نے بریک آٹ کیا تھا لیکن اس نے پیچھے والے جو ڈبل باٹم ہیں ڈبل باٹم سے ہی واپس موڑ گئی مارکٹ یہاں سے دیکھیں آپ سے لوگ چک رہے ہیں یہاں سے ڈبل مارکٹ ڈبل باٹم دیا مارکٹ دوبارہ ریوارس ہو گئی اب یہاں سے جا کے اس نے اوپر والا لیول بریک نے کیا ریزسٹنس بھی بریک نے کیا اب یہاں پہ اس نے بریک آٹ کر دیا اب یہاں سے آپ کے تینوں نے بریک آٹ کیا یہاں سے آپ کا سٹرونگ سگنل بنتا ہے صحیح ہے یہاں سے آپ کا سٹرونگ سگنل ہے اور آپ نے اس وقت تک اس کو بے نہیں کرنا جب تک کہ تینوں موونگ ایوریج کا آور کراس نہ ہو اگر ہم لوگ یہاں سے سیل کرتے ہیں تو آپ کا ایسل یہ والا ہے پیچھے والا یہ والا لے لو کوئی شنی ہے پتیس پپ کا تو آپ اس کو جب تینوں کا آور کراس ہو تو آپ کی ڈبل ٹی بھی بنتی ہے تقریباً ڈراؤنڈ باٹ ڈبل ٹی بھی بنتی ہے لیکن آپ سنگل بھی لے لیں یہاں کے ٹریلنگ سٹاف یوز کریں پھر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ آپ لوگ تینوں کے آور کراس پہ انٹری لوگے تو بینی فیٹ ہے اگر آپ سنگل پہ بینیو لوٹ لیتے رہو گے تو وہ لوس ہے اب دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ میں کریش آئے مارکیٹ میں نیوز آئی اب مارکیٹ یہاں پہ تھی یہاں پہ مارکیٹ نے کنڈل ہماری اب نیوز آنے تھی اب اگر دو سو کی مووینگ ایوری سے اوپر ہے ٹیم فرائم ایچ مینisch 1 0au اگر مارکیٹ دو سو کی موگنگ ایوری سے اوپر ہے تو سمیل نیاتی مارکیٹ نے بیwait نکلنے اگر دو سو کوئی مووی کے بات رہے سے ٹون ہے اگر نیوز میں ہے تو منشاز میں مزید سٹریجٹی بناؤں گا آپ لوگوں کو مووینگ ایوری جو ایک اور ایک میتھٹ دھوں گا تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ YoP ti پا جنبتہ میں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ بھاروں گا وہ آپ لوگوں کو میرے طرف نہ امانت ہے تو باقی یہ ہے کہ ایک سٹریٹی یوز کریں اب دیکھیں یہاں پہ ہوا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے بیک اپ ریکوٹ دیا میں ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے یہاں سے انٹریلی یہاں سے نکل گیا ہے اب پھر دیکھتے جائیں اب یہاں پہ جیسے ہے مارکیٹ اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں یہاں تک ٹی پی ہٹ تھا ہمارے شارٹ روم کے لیے ٹی پیٹ ہے لیکن ہم نے سیل کے انٹریل نہیں نے لے نہیں کیوں کہ ہم ہے تو یہاں پہ دوبارہ پرکوٹ ہوگا دوبارہ پر یا ہم نے اسے ہے اب یہاں سے گراری کر ہوا یہاں سے تی نہ گا ہوا تو یہاں سے ہماری ہم نے دیکھنے ہیئے ہوئے س Ghidade یہاں سے ہماری سل کا بانتی ہے کیونکہ یہاں سے ہمارا تینوں کے بڑے کہتے ہوڑے ہیں توancav circle میں ہیں اگر آپ لوگ کے سو ڈالر کا کونٹ ہے تو سو ڈالر کا کونٹ ہو تو آپ 0.01 کی لارسز یوز کریں تو آپ نے ڈیلی کے پچاس بک کرنا ہے تو ڈیلی کا آپ کا پرافٹ ہوگا پانچ ڈالر یہ منتھ میں جا کے ڈبل بنتا ہے تو آسے ایسے آپ اگلے منتھ 0.02 کر لیں اگلے اگلے منتھ 0.04 کر لیں پھر ایٹ کر لیں پھر سکسٹین کر لیں پھر تھارٹی ون کرلیں تھارٹی ٹو کر لیں اس طرح آپ اس طرح کرتے کرتے آپ لوگ اچھے پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہو تو یہی بیسٹ سٹریجری اگل آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو لاس نہ ہو تو ایک سٹریجری یوز کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اچھے پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہو ویڈیو تھوڑی لمبے سے بن گئی ہے تو میں نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو ابھی کوئیشو نہیں ہے آپ لوگ ان بوکس میں آکر پوچھ سکتے ہو کہ انٹری کب لینی ہے جب تینوں کا آور کراس ہو اب یہاں میں اگین ایک بار بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے پتا یہی سوال کرنے ہیں انٹری کب لینی ہے کنفرم ہے یہ سوال ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بے پاس یہاں پہ تینوں کا آور کراس ہوگا یہاں پہ تینوں کا آور کراس ہوگا ہے یہاں پہ آگیا آپ کی انٹری بنتی ہے یہاں پہ یہ وہ کیسے بنتی ہے یہاں سے گئی مارکٹ پھر دونوں موگیں گے مارکٹ میں آگئی صحیح ہے اب یہاں پہ جب مارکٹ نے دوبارہ ٹچ کر کے اس کو یہ بریک اٹھ گیا تو یہاں پہ آپ کیا کی انٹری بنتی ہے تینوں کا بریک اٹھ ہو گیا تینوں سے مارکٹ علیدہ ہو رہی ہے تینوں موویں گے مارکٹ علیدہ ہو رہی ہے تو سمیلو آپ کا ٹرینڈ سیل کا چل گیا ہے تو آپ کا یہاں سے سلی ہے تو ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کے سٹرائیٹ ایک ہی یوس کئے اگر آپ لوگ اچھا خواہ فرم看看نا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ lost کرنا چاہتے تو ساری لوگوٹ کر لیں دو تین ہی یوس کئے چار پانک معلوم 2014ieron لیکن اگر آپ لوگوں نے اچھا پہوٹ کرنے ہیں اپنے لاؤز recover کریں تو éx اٹھا جس کریں بار بار دوسری سپیر جیوس کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا بل mouveو کو ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اگر کسی کو کوئی بات بری لگیا تو ، سور знаем ،